ممالک میں اور ان کی ولادت کے بعد دنیا میں جہارتوں کا دور ختم ہوا اندیرے ختم ہوئے اور رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نئی نسل کو اس بارے میں اگاہی دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ رحمت العالمین کا دنیا میں آنے سے پہلے جو حال تھا ان کے آنے کے بعد جو یہاں پر ایک باحصول معاشرہ قیم ہوا اور دنیا میں اس پر عمل ضرامت ہو ہمارے لئے نہائیتی رحمت کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ظہور مبارک ہوا ہم یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ظہور نہ ہوتا اور ہم اس کے امتی نہ ہوتے تو ہماری یہ زندگی حضور تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے آ کر بتایا کہ دین کے سنہری اصولوں کے مطلب بتایا اور بتایا کہ انسانیت کیا ہے ان سے پہلے جہالت کے اندھیریں چھائے ہوئے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے جو کہ ہمارے دین اسلام میں نے آ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے آ کر ختم کی اینہ ہم سب مسلمانوں کے لئے مبارک ترین مہینہ ہے اس ماہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی جن کے باعث ہماری کائنات کا وجود ممکن ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے بعد دین اسلام مکمل ہو گیا جس کی بدلت دنیا سے جہالت کے اندھیریں ختم ہو گئے اور ہمیں زندگی گزارنے کے تمام ترین جو اصول ہیں وہ قرآن پاک کی شکل میں نازل ہو کر بتا دیئے گی موسیقی موسیقی